سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے آج کہ بالدبہ کیا ہوتا ہے غصے میں آکے لوگ ایسے کلمات کہتے تھے ہیں جو کفریہ کلمات ہوتے ہیں تو کفریہ کلمات اگر عورت کہیں کہ سپیشلی شادی شدہ عورت کہیں تو اس کے اوپر معاملہ ذرا سب مختلف ہے بنسبت اس کے کہ شادی شدہ مرد گئے آج بات کرتے ہیں شادی شدہ عورت کی پھر شادی شدہ مرد کے بارے میں ایک اور درس میں بتاؤں گا تو اگر عورت مرتدہ ہو گئی ہے تو شوہر کے نکاح میں رہی یا نہیں دیکھیں یہ مرتدہ عورت جو ہے وہ کفریہ کلمات کہہ کر ارتداد تو اس نے کر دیا ہے پر وہ نکاح سے نہیں نکلتی چنانچہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کوئی جس طرح سوال ہوا کہ حکم شریعت سن کر ایک فرضی نام لیا ہندہ جو کہ شادی شدہ ہے اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ بھئی چولے میں جائے ایسی شریعت یا پھر ایسے الفاظ کہہ دیا کہ مری پڑی ایسی شریعت تو بہرحال انہوں نے جواب میں ارس کیا کہ یہ جو فرضی نام ہندہ اس نے پہلا فقرہ کہا ہو یا دوسرا دونوں جملے سریحاں کفریات سے ہیں لہٰذا اس طرح اس کا ایمان تو جاتا رہا کہ اس نے شریعت متحرہ کی توہن کی مگر فرضی نام ہندہ یہ مرتدہ ہو جانے کے باوجود نکاح سے نہیں نکلی کیا مقصد اس کا میں سمجھاتا ہوں آپ کو نکاح سے نہیں نکلی سے مراد یہ ہے کہ نہ اسے روا یعنی جائز ہے کہ بعد اسلام کے کسی دوسرے سے نکاح کر لیں تو اب کیونکہ وہ اپنے ارتداد کے سبب مرتد ہونے کی وجہ سے کفریات کلمات کہنے کے وجہ سے اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے لہٰذا بعد قبول اسلام تجدید اسلام کے بعد اسلام یعنی کلمہ دوبارہ پڑھ کے جب اسلام میں داخل ہو جائے گی تو پھر سابقہ شوہر ہی سے پھر وہ تجدید نکاح پر کرے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ وہ اس کے نکاح اس کے اوپر حرام ہو گئی تھی نکاح نہیں چھوٹے گا تو چونکہ حرام ہو گئی تھی اس لیے اس کو حلال کرنے کے لیے تجدید نکاح ہوگا اور اگر مرد کفریہ کلمات کہتے تو اس کے اوپر ذرا سا فرق ہے اس کو پھر میں اگلے درس میں بات کروں گا یہ جو تفصیلات ہیں یہ فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر بارہ صفحہ نمبر 262 اور 263 پر موجود ہے اللہ تعالی علماء کی قبروں پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے اللہم صلی وسلم مبارک على سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں